ایس ایم راشد کی عادبی دنیا میں آپ کا استقبال ہے پیش خدمت ہے انیس جاوید کا تحریر کردہ مضمون کلکتہ کے بزرگ اردو ڈراما ہدایتکار اور یونیورسل لٹل تھئیٹر کے روح روان ایس ایم راشد سن انیس سو انہتر کی بات ہے کلکتہ میں انجمن ترقی اردو ہند کی جانب سے خودی رام سٹیڈیم میں مرزا غالب کا ست سالہ جشن منایا جانے والا تھا اس میں پیش ہونے والے مختلف پروگراموں میں ایک تمثیلی مشاعرہ بھی تھا ہدایتکار تھے نیاز احمد خان جو مولانا آزاد کالج میں پروفیسر تھے نیاز احمد خان آزادی کے بعد کلکتہ میں اردو ڈراموں کے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے بانی تھے دراصل تقسیم بنگال کی وجہ سے کلکتہ کے زیادہ تر اردو ڈراما نگار اور ہدایتکار پاکستان ہجرت کر گئے تھے کچھ ایک ممبئی چلے گئے اور کلکتہ کے اردو تھیٹر پر ایک جمہور ساتاری ہو چلا تھا ایسے حالات میں نیاز احمد خان وہ واحد اردو ڈراما نگار تھے جنہوں نے اردو تھیٹر کو دوبارہ سرگرم کرنے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے ڈراما نگاروں کو اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا موقع فرہم کیا بہرحال اس تمثیلی آخری مغل کی ہدایتکاری کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے انہوں نے نوجوان لڑکوں کو لے کر پریسیدنسی مسلم ہائے سکول میں رہلسل شروع کر دی کچھ عرصہ پہلے ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا مگر زبان پر اس فالج کے اثر کی وجہ سے لکنت آ گئی تھی اور وہ اپنی زبان کو انگلیوں سے پکڑ کر بات کر دی اور اسی طرح تمام اداکاروں کو ہدایت بھی دی 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 اس تمثیلی مشاعرہ میں ناظم مشاعرہ کا بھی ایک ہدایت تھا جو ایک نوجوان کو دیا گیا تھا لیکن دو تین ہفتوں کے بعد نیاز صاحب کو محسوس ہوا کہ وہ نوجوان اپنے شرمیلے پن کی وجہ سے ٹھیک طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے اس لئے اس کو ہٹا کر دوسرے نوجوان کو وہ کردار دے دیا گیا چونکہ اس نوجوان میں ڈراما سیکھنے اور کرنے کی لگن تھی اس لئے وہ روزانہ ہونے والی مشکوں میں موجود رہنے لگا خودی رام اسٹیڈیم میں ست سالہ جشن غالب سے پہلے نیاز صاحب نے اس تمثیلی مشاعرہ کا ایک شو یہ سوچ کر کہ گرانڈ رہیسل ہو جائے گی ودیا مندر ہال میں رکھوایا شو شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے جبکہ سارے اداکاروں کو ان کی کوسٹیوم پہنا کر میک اپ کروا دیا گیا تب ہی کسی نے نیاز صاحب سے کہا کہ جس نوجوان کو راشد کی جگہ نازی میں مشاعرہ کا قردہ دیا گیا تھا وہ اسٹیٹ کے خوف سے اپنے گھر پر ہی رہ گیا اور اس کے آنے کی کوئی امید بھی نہیں نیاز صاحب کی پیشانی پر پہلے تو بال آیا پھر ان کی نظر میک اپ روم میں موجود اس نوجوان کی طرف گئی جسے انہوں نے رت کر دیا تھا اور انہیں اپنی پریشانی کا حل سامنے دکھائی دینے لگا انہوں نے اس نوجوان سے کہا تم تو روز رہلسل دیکھتے تھی کیا تمہیں اس کردار کے سارے مقال میں یاد ہیں اس نے کہا ہاں یاد ہیں تم ڈراما کر لوگے اس نے کہا ہاں جڑو گے تو نہیں اس نے کہا نا دیکھو عزت کا سوال ہے رکھ لوگے نا ہاں بس پھر کیا تھا فٹہ فٹ اس کو نازم مشاہرہ کی پوشاک پہنائی گئی میک اپ کروایا گیا اور ڈراما شروع ہونے کی تیسری گھنٹی بجا دی گئی ڈراما پیش ہوا اور بہت ہی امدگی سے پیش ہوا اس نوجوان نے بھی بنا شرمائے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا شو کی کامیابی کے بعد اس ڈرامے کے کئی اور شوز ہوئے ان میں بھی اس نوجوان کو ہی لیا گیا مسلسل شو ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا گیا آگے چل کر اس نوجوان نے اردو تھیٹر کی دنیا میں بحیثیت اداکار و ہدایتکار اپنا ایک مقام پیدا کیا اور آج کلکتہ ہی نہیں سارے ہندوستان کے اردو تھیٹر میں اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اس نوجوان کا نام ہے اس ایم راشد ان کے والد کا نام سید محمد فرقان اور والدہ کا نام مہر النساء ہے ان کی پیدائش دو فروری انیس سو اکاون کو کلکتہ میں ہوئی ویسے تو ان کا آبائی وطن فاؤنڈرز میں تھے تقسیم بنگال سے برپا فسادات کی وجہ سے ان کی جان پر خطرہ مندلانے لگا تھا اس لئے رات و رات انہیں اور ان کے اہل و آیال کو پاکستان ہجرت کرنی پڑی لیکن اس ایم راشد کے والد اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیسنسی مسلم ہائی سکول کی بلڈنگ میں ہی مقیم رہے وہ نوکری کر کے اپنے بچوں کا گزارہ کرنے لگے بچوں میں پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا راشد تھا اس ایم راشد نے پیسنسی مسلم ہائی سکول سے میٹرک یعنی دسویں کا امتحان پاس کیا اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ اور پانچ بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور چھوٹا موٹا دھندہ کرتے ہوئے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا کلکتہ کے ہی مشہور مولانا آزاد کولیج سے پری یعنی دسویں کا امتحان پاس کیا اس کے بعد انہوں نے امیش چندرہ کولیج میں داخلہ لیا اور بی قوم کی ڈگری حاصل کی نوکری کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور کاروبار کی جانب توجہ کی ساتھی ساتھ ڈراموں سے بھی ان کی وابستگی جاری رہی انہوں نے نیاز احمد خان کے کئی ڈراموں میں اپنی ادھاکاری کا مظاہرہ کیا خاص طور پر علیف میم نون سیاست اور شاعری لندن پلوٹ ڈاکٹر جس میں ان کے علاوہ ان کے کولیج کے کچھ دوست شامل تھے اس گروپ کی جانب سے انہوں نے پہلا ڈراما کرشن چندرہ کا لکھا دروازہ کھول دو تیار کیا اور اس کا شو کلا مندیر ہال میں رکھا شو کی تمام ٹکٹیں اڈوانس میں ہی بک ہو گئیں این شو سے ایک دن پہلے ان کو نوٹس ملا کہ وہ یہ شو نہیں کر سکتے کیونکہ جس ادھاکار گروپ سے وہ یہ ڈراما کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ہی ایک ریجسٹرڈ گروپ ہے اور ان کی جانب سے یہ نوٹس موصول ہوا ہے وہ سب بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا ایسے میں کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ادھاکار گروپ کے سیکریٹری سے ملے انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے سمجھانے بجانے پر سیکریٹری نے شو کرنے کی اجازت اس شرط پر دی کہ نوٹس کو کینسل کرنے کی انہیں چودہ سو روپے فیز دینی ہوگی ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا سو انہوں نے شرط مان لی اور ڈراما دروازے کھول دو پیش کیا ڈراما بہت کامیاب رہا ریجسٹرڈ اداکار گروپ کے ڈریکٹر کرشن کمار نے بھی اس شو کو دیکھا اور بہت پسند کیا بعد میں انہوں نے ان سب کو بلائیا اور کہا کہ تم لوگ بہت محنت اور لگن کے ساتھ ڈراما کرتے ہو تم لوگ ہمارے ڈراما گروپ سے جڑ جاؤ اور اس کے ڈراموں میں حصہ لو سب تو تیار نہیں ہوئے لیکن ایس ایم راشد اس گروپ سے منسلک ہو گئے یہی سے ایس ایم راشد کے ڈراموں کا سفر باقاعدہ شروع ہوا انہوں نے اس گروپ سے ڈراما رکھے تاک پر پتلے پیش کیا بعد میں انہوں نے ادھاکار گروپ کے ذریعہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنے ڈرامے پیش کیا ممبئی میں بھی انہوں نے ڈرامے برے فنسے پیش کیا ممبئی میں ایک فلم کے سیٹ پر ان کی ملاقات مشہور فائٹ ماسٹر عظیم بھائی سے ہوئی انہوں نے وہیں انہیں ششی کپور سے ملوایا ششی کپور نے ان کی بہت حصول عفضائی کی بہرحال چونکہ ایس ایم راشد کو فلمی دنیا سے منسلک ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا اس لئے ان کی ساری توجہ اردو ڈراموں کی جانی بھی رہی ان کا اپنا ایک ڈراما گروپ یونیورسل لیٹل تھیٹر کے نام سے کلگتہ میں ڈرامے پیش کرتا رہتا ہے اس گروپ کے ذریعہ انہوں نے پہلا ڈراما اشتیاق احمد کا تحریر کردہ فساد پیش کیا تھا اس کے علاوہ بچوں کے لئے محمد جان تھیٹر گروپ بھی قائم کیا جس کے ذریعہ بچوں کے کئی ڈرامے پیش کیا اور کرتے رہتے ہیں انہوں نے اب تک بے شمار اردو ڈراموں کو اپنی امدہ ہیدیاتکاری سے سجا کر اسٹیج کی زینت بنایا ہے جن میں کینا رام بیچا رام برے فسے سفید جھوٹ خاموش عدالت جاری ہے سچے میاں تھینکیو مسٹر گلیٹ ایک تھا بادشاہ پیادہ آتم حتیہ کی دکان کتاب کا کفن مرزا صاحبان خیال کی دستک بھوکے بھجن نہ ہوئے گوپالا کسی سیما کی معمولی سی گھٹنا جیلر کا کمرہ حاسد بغیرہ جیسے دھیر سارے ڈرامے ہیں ڈراموں کا ان کا سفر آج بھی کامیابی کے ساتھ جاری اور ساری ہے جائب فviet موسیقی